کہ آپ نے ان شموروں کو پکڑنا ہے ان کی چھترال کرنی ہے ان کو گسیتنا ہے یاد رکھیں ہم نے ان سے انتقام لینا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور آپ کے تاج و تخت ختم نبوت پجر داکا زنی کی ہے اللہ کی قسم یہ اسکابل ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں گاگے ڈال جائیں انہیں زندگا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہر قابیانی شاعت میں رسول ہے ہر قابیانی مرتد بھی ہے زندیق بھی ہے اور واجب القتل بھی ہے صرف دین کی بات نہیں کرتا پاکستان کے قانون کے مطابق بھی ہر قابیانی واجب القتل ہے اس لیے کہ سن انیس سو چوہتر میں پاکستان کی پارلی لت نے یہ قانون بنا دیا کہ سارے کے سارے قابیانی جو ہے یہ کافر ہیں لیکن انہوں نے اس قانون پارلی منٹ کس فاصلے کو نہیں مانا آئین کو نہیں مانا کانسٹیوشن آف پاکستان کو اپنے جوتے کی بھوکے ترکھا اور اب بھی کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے یاد رکھو صرف جہاں نہیں امریکہ ہو فرانس ہو اٹلی ہو بینٹیم ہو ہالینڈ ہو دنیا کا کوئی ملک ہو جس ملک کے اندر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں آئین کا باغی ہوں اسے غدار کہا جاتا ہے اور دنیا کے سارے مبالک کے یہ قانون ہے کہ غدار کی سباب موت ہے کانسٹیوشن آف پاکستان آئین پاکستان کے مطابق قابیانی واجب القتل ہے غدار ہے اور ہر غدار واجب القتل ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وانہ کی علاقے میں جب وہاں پہ مریقی اور دیگر جسوس کھسے ہیں اور جن جن لوگوں نے وہاں کے قبائلی سرداروں نے امریکہ کے لئے جسوسی کی وہاں کے طالبان نے تمام کو قتل کر کے ان کی ناشیں بوریوم برک کے سر کو پر رکھتے ہیں کہ یہ غدار ہیں ہمارے سب سے اس خطے کے ساتھ غدار ہی کرتے ہیں سین کے ساتھ غدار ہی کرتے ہیں یہ واجب القتل ہے انہیں پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا اسے پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں تو چلتے چلتے ایک مکسر کا واہ مناظرہ دوہی حافظہ بے اوبر آیا میں جہاں رہتا ہوں اب اس سے دو گھر چھوڑ کے ایک شخص اس کا بطیدہ قادیانی ہو گیا اور وہ بڑا تیز سرار اور اپنے خاندان میں اس نے مصیبت ڈالی ہوئی کوئی بات کریں میرے ساتھ اس نے اسے بلا لیا مجھے بھی بلا لیا اب ذرا توجہ رکھیے اس بات پر وہ آیا تو جھوٹ میں تو ان کا جوڑی کوئی نہیں جھوٹ میں تو ان کا جوڑی کوئی نہیں مرزا کہتا ہے کہ یہ سات زمینے اور سات آسمان میں نے پیدا کیے ہیں یہ سات زمینے سات آسمان میں نے پیدا کی ہیں کتے کے بچے تو اپنی آنس تو پیدا نہ کر سکا ٹھیک سات زمینے اور سات آسمان بڑا ہے قادیان میں کانفرنسی تو قادیان جو یہ بٹالہ سے آٹھ میل کے فاصلے پہ ہے تو ایک تکی سرٹ جاتی ہے قادیان سے بٹالے سے قادیان کو آٹھ میل پہ تو مولانا سناؤلہ امرسری تانگے میں بیٹھ کے گئے تانگا ہی جاتا تھا کھڑے دار سڑک تھی ادھر کھڑا ادھر کھڑا تو مولانا سناؤلہ امرسری کہتے ہیں کہ جب ادھر کھڑا آتا تو سارا تانگہ اس طرح بھی ہو جاتا تو ادھر کی جتنی سماریوں ہوتی جو اس طرح بندہ بیٹھے اس کو اوپر گر جاتی اس کے بعد پھر دوسرا کھڑا ہے ادھر آتا اس کی اوپر گر جاتی تو کہتے ہیں آتھ میل ہمیں ایک دوسرے کی اوپر گرتے رہے جب نیچے گرے تو نیچے اترے آتھ میل کے بعد تو سر بھی آپس میں ٹکرا ٹکرا کے پھٹ رہے تھے درس سے پسلیاں ٹوٹ رہی تھیں برا حال تھا ایسی کھڑے دار سڑکتے گئے تو جاتے ہی انہیں تغریر کے لیے بلا دیا تو انہوں نے تغریر پہ جاتے کہا اوہ مرزے اور تن کہتا ہے کہ یہ سات آسمان اور سات زمینیں میں نے بنائی ہیں اوہ اللو کے پتے یہ اپنے گھر کو جانے والی آٹھ میل کی سڑک بھی بنا دیتا اوہ آٹھ میل دے چھوڑا ٹوٹا بھی بنا دیتا یہ تھے سات آسمان تو سات زمینیں بنائیں گے یہ آٹھ میل کا تو کھڑا بھی بنا دیتا تو جھوٹ بولنے کے لئے بات چاہتا ہے تو اس کے ساتھ میری بات ہوئی کب ہوتی میں گیا اب مجھے کیا کہتا ہے دوگ دب دبا ڈالنے کے لئے کہتا ہے جناب میں ترک تک نہ میں نے تاریخ اسلام کو ابن خلدون کو امام غزالی کو ابن کسیر کو شاہ علی اللہ کو ان تمام بڑے بڑے جو مشائق ہیں علماء ہیں خلاص فرائن کو میں نے پڑھ لیا بڑی بات ہے میٹرک سے پہلے پہلے پھر میں نے میٹرک کیا میں نے کہا مبارک ہو کوئی تو تمہارے خاندال میں ایسا پیدا ہوا جس نے میٹرک کیا ورنہ تمہارا نبی تو پراملی سیل تھا بڑا دکھی ہوا یہ تھپڑ پڑھائے میں نے کہا تجھے پتہ ہے مرزا قادیانی نے لکھا بیٹر نے بھی لکھی یہ بات کہ مرزا قادیانی سیال کوٹ کی کچھری میں منشی تھا پندرہ اربعہ مہمار پہ سیال کوٹ کی کچھری میں منشی تھا اسی پہ کسی نے کہا تھا کہ عجب دور ہے اور عجب اس کی روانی ہے عجب دور ہے اور عجب اس کی روانی ہے کہ منشیوں نے بھی نبوت کی کھانی ہے تو وہاں پہ حضرت مصریع مود نے ایک مختاری کا انتحان ہوتا تھا چھوٹا سا تو حضرت مصریع مود اور ان کے دوستے لالہ بین تھیں دونوں نے مختاری کے انتحان دیا مختاری کے انتحان میں ویسے بڑی تیاری کر کے نتیجہ آیا تو لالہ بین سین اندو پاس ہو گیا اور حضرت مصریع مود فیل ہو گیا ہے اور مختاری کے انتحان میں نسیم حجازی کا نام سنو ہوگا بہت مشہور ناول نگار ہے نسیم حجازی نے لکھا ہے کہ میرے والد صاحب جن کا نام محمد ابراہیم تھا وہ بھی گرداز پل کے رہنے والد سے کہہ لگے میرے ابباجین اور مردہ کادیانی دونوں نے اکٹھے پٹواری کا انتحان دیا ابباجی پاس ہو گئے مردہ فیل ہو گیا اور جو پٹواری ناول نبی بن گیا بیٹے نے ایک اور بات لکھی کہتا ہے حضرت کہا وہاں پہ ایک سکھ تھا جس کا نام بوتا سنگھ تھا وہ کہنے لگا میں بڑی تیز دوڑتا ہوں حضرت مصریع مودنہ کا میں جارہ تیز باگتا ہوں اب دونوں میں شرط لگ گئی دونوں دوڑے بوتا سنگھ جیت گیا حضرت مصریع مودار یہ ہر جگہ پہ آر جاتا ہے تو میں نے کہا شکر ہے کہ تمہارے خاندال میں سے کسی نے میٹرک تو کیا تو اس کے بات کہتا ہے جناب جب میں اپے میں آیا تو پھر میں نے تفصیلیں پڑھنے شروع کی تفصیلیں کبیر پڑھی فلان تفصیل پڑھی فلان تفصیل پڑھی اور جب میں نے بی اے کیا تو بی اے میں جا کے میں نے بخاری شریف پڑھی مسلم شریف پڑھی ترمزی شریف پڑھی ابو داوڈ شریف پڑھی دیگر کتابیں پڑی امبے میں آکے پھر میں نے دنیا کے تمام مذاہب کا بطالہ کیا تو یہ میری تعلیم ہے اللہ کے خضل و پرنس مبارک ہو میں رہا دی شیالکورٹ کی کٹیری میں آپ نے دیکھا ہوں کہ عدالت کے باہر آوازیں لگانے والے ہوتے ہیں اسلام قانون فلانا فلانا حاضر ہو یہ واضح نکاتا تھا وہاں پہ تو وہ کہتا ہے اچھا تو پھر میں نے دنیا کے سارے مذاہب کو پڑھا بڑی بات کہلے لگا جی میرے ساتھ جو بات کرنی ہے اب میں اس کو پھنسانے لگانا مجھے آگے سے اتنے ایک سر طائد کرنی کہ میرے ساتھ جو بات کرنی ہے وہ صرف قرآن سے کی گئے میں قرآن کے علاوہ کسی پہ بات نہیں کروں گا حدیث پہ بھی بات نہیں کروں گا اور اکر کے صوفے پہ بیٹھ کے ساتھ اس نے سرگری بھی لگا لی میں نے کہا تیری آکر میں کرنا ہوڑے انشاءاللہ صرف کہنے قرآن پہ بات ہوگی اب میں نے کہا اگر بات نہ کی تو یہ کہہ گا میں جیت کیا میں نے کہا تھو ٹھو ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں میں نے کہا سودھا یوسف پڑھی ہے کندہ ہاندھی وہ تو میٹھرک نہیں پڑھ لی یار مرزے پیزانہ بھی بیٹیا کریں میں نے کہا سودھا یوسف پڑھی ہے کندہ ہوتا میٹھرک میں ہی پڑھ لی اسی تو میں نے کہا سودھا یوسف میں ایسے کر لی